بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آدھر ہیں چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ مصر نے امریکن پریشر کو ریجیکٹ کر دیا اور مصر نے اپنے نئی ٹینکس کے لیے رشیہ کا انتخاب کیا امریکہ کے ساتھ ایک پرابلم ہے کہ جب بھی وہ کسی ملک کو اپنا کوئی ملٹری ایکوپنٹ دیتا ہے تو اس کے ساتھ ایک پرچہ بھی تھما دیتا ہے اور اس کے اوپر وہ شرائط لکھی ہوتی ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے یہ کام نہیں کر سکتے یہ کام بھی نہیں کر سکتے اس کے بعد ہم آپ کو یہ اسلہ دیں گے ہوتا اچھا ہے اسلہ ان کا یہ اسلہ اتنا مہنگا بھی ہوگا امریکن اسلہ ہوتا بہت اچھا ہے لیکن اس کے ساتھ جو لسٹ آتی ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتی ہے اور وہ ایسی لسٹ ہوتی ہے کہ اس کو آپ نائی مانے تو اچھا ہوتا ہے ہوتی ہے پیسے پورے لیتا ہے چیز ڈاؤن گریڈ دیتا ہے امریکہ نے مصر کو ایف سکسٹینز دیئے لیکن ان ایف سکسٹینز کے ساتھ جو ہے وہ بیان ویجول رینج میزائلز نہیں دیئے مصر کے ایف سکسٹینز جو ہیں وہ صرف سائیڈ وائنڈر میزائل فائر کر سکتے ہیں مصر کو اس بات کی بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیف ہے کہ پیسے بھی ایف سکسٹین کے پورے دیئے پھر ہمارے ایف سکسٹین جو ہیں وہ بیان ویجول رینج ایم ریم جو ہیں وہ بھی فائر نہیں کر سکتے انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے مصر نے جو ہے وہ رشیہ سے ایسیو تھرٹی فائیو جہاز پر چیز کرنے کا ایک معایدہ کیا معایدہ بہت چھوٹا تھا کوئی بہت بڑا معایدہ نہیں تھا صرف چوبیس جہازوں کا ایک معایدہ کیا اتنی دیر میں مصر نے فرانس سے رفال تیارے پر چیز کرنے کا معایدہ کیا ڈیفینیٹلی فرانس کی بھی کچھ شرائط ہو سکتی ہیں لیکن میرا نہیں حیال کہ فرانس کی شرائط جو ہے وہ امریکن شرائط کا مقابلہ کر سکے رشیہ جو ہے اس کی تو بلکل ہی کوئی بہت کم شرائط ہوں گی اس وجہ سے مصر نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ اب امریکہ کی بجائے دوسری کنٹریز سے جو ہے وہ اپنا ملٹری اصلہ جو ہے وہ پر چیز کرے گا چوبیس ایسیو تھرٹی فائیو جہازوں کا ایک معایدہ کیا گیا ویسٹن کنٹریز نے ایک پروپوگنڈا کیا میں نے بھی اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دی کہ مصر نے ان چوبیس تیاروں کو پرچیز کرنے سے اب انکار کر دیا لیکن اب ریسنڈلی ایک رشیہ کی طرف سے ویڈیو آئی ہے اس ویڈیو کے اندر ایک فوٹیج دکھائی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ روس جو ہے وہ ابھی بھی مصر کے لیے ایسیو تھرٹی فائیو جہاز تیار کر رہا ہے اور چوبیس میں سے اکیس تیاریں جو ہیں وہ روس نے تیار کر لیے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مصر نے اپنا جو آرڈر ہے وہ کینسل نہیں کیا باوجود اس بات کے مصر کے اوپر ویسٹن کنٹریز کے طرف سے بہت زیادہ دباؤ ہے کہ آپ روس سے یہ ایسیو تھرٹی فائیو جہاز پرچیز نہ کریں لیکن اس دباؤ کے باوجود مصر نے جو ہے وہ اس آرڈر کو کنسل نہیں کیا چوبیس ایسیو تھرٹی فائیو جہازوں میں سے روس نے ابھی تک اکیس جہاز جو ہیں ان کو تیار کر لیا اور روسی ذرائع ابلاغ نے مصری فضائیہ کے لیے دوہزار اٹھارہ کے اواخر میں کیے کہ آرڈر کو پورا کرنے کے لیے زیر تعمیر ایسیو تھرٹی فائیو ہیوی بیڈ لڑاکہ تیاروں کی نئی فوٹیج شائع کی ہے جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ آرڈر پر ایک اندازے کے مطابق چوبیس لڑاکہ تیاروں میں سے کم از کم اکیس مکمل ہو چکے ہیں جون دوہزار اکیس کے اندر روسیہ نے سترہ تیارے جو تھے وہ تیار کر لیے ہوئے تھے یہ تیارے روسیہ کے فار ایس کے اندر ایک ائرکرافٹ منفیکسٹرنگ پلانٹہ وہاں پہ تیار کیے جا رہے ہیں اور اس فوٹیج کے اندر دیکھا جا سکتا ہے روسیہ نے ان تیاروں کی پرڈکشن کو کم نہیں کیا نہ ہی ان تیاروں کی پرڈکشن کو روکا بلکہ ان تیاروں کی پرڈکشن جون کے بعد بھی جاری رہی اور جون کے بعد سے لے کے اب تک ان تیاروں کی تعداد سترہ سے بڑھ کے ممالک جو ہیں وہ اس کانٹریکٹ کے اوپر کار باندھنا روسیہ یہ 24 کے 24 جہاز مصر کو سیل کرے گا اور مصر جو ہے اس نے ان جہازوں کے روکنے کا کوئی بھی جو آرڈر ہے وہ روسیہ کو ابھی تک نہیں کیا اور مصر نے ابھی تک اس ویسٹن پروپیگنڈے کو اور اس امریکن پریشر کو جو ہے وہ برداشت کیا اور یہ معیدہ جو ہے وہ ایس پر پلان آگے بڑھ رہا ہے امریکہ نے یوکرین میں جنگ شروع ہونے کے بعد روس کے ساتھ تعلقات کو کم کرنے کے لیے دنیا بھر کے ممالک پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی ہے اور 2019 کے بعد سے جب اس معیدے کا پہلی بار اعلان کیا گیا تھا تو مصر کو اقتصادی پابندیوں کی دھمکی دی گئی تھی آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کا ایک کارسا کا قانون ہے اور امریکہ نے کہا تھا کہ میں کارسا کا قانون جو ہے وہ مصر کے اوپر لگا دوں گا لیکن ابھی تک تو امریکہ نے یہ کارسا کا قانون جو ہے وہ مصر کے اوپر نہیں لگایا کیونکہ مصر کے پاس بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا امریکہ کے پاس کوئی نعمل بدل نہیں ہے مصر کے پاس نہر سویز ہے اور یہ دنیا کا ایک بہت امپورٹنٹ چوک پوائنٹ ہے اگر مصر اس کو بند کر دیتا ہے تو ایسٹ اور ویسٹ کی جو لائن آف کمیونکیشن ہے وہ کٹ جائے گی ٹھیک ہے مصر کو بھی امپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن مصر جو ہے وہ دنیا کا زیادہ نقصان کر سکتا ہے نہ صرف وہ امریکہ کا نقصان کر سکتا ہے بلکہ وہ سارے کے سارے یورپ کا بھی نقصان کر دے گا اور آئی بلیو کہ یورپ جو ہے وہ کئی معاملات میں امریکہ کی بھی نہیں سنتا اور یورپ اپنا انٹریسٹ جو ہے وہ دیکھتا ہے اپنے انٹریسٹ کو دیکھتے ہوئے یورپ جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس معاملے میں امریکہ کی بات نہیں مانے گا تو پھر امریکہ کو بھی اس چیز سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنا پڑ جاتا ہے اچھا ایک آپ کو اور مذہ کی بات بتاؤں امریکہ نے بھی مصر کو ایک آفر کی تھی کہ وہ یہ اگر چوبیس ایسیو تھرٹی فائیو جہاز نہیں پرچیس کرتا اور اس آرڈر کو کینسل کر دیتا ہے تو امریکہ مصر کو ایسیو تھرٹی فائیو جہاز جو ہے وہ آفر کرے گا ایک اور مذہ کی بات بتاؤں کہ اسرائیل بھی یہی چاہتا تھا کہ امریکہ مصر کو یہ ایسیو تھرٹی فائیو جہاز نہ پرچیس کرے اب اسرائیل یہ کیوں چاہے گا کہ مصر جو ہے وہ ایسیو تھرٹی فائیو جہاز نہ پرچیس کرے بلکہ ان کی وجہ یہ ایسیو تھرٹی فائیو جہاز پرچیس کر لے کیونکہ اسرائیل کو یہ پتا تھا کہ اگر امریکہ مصر کو یہ F-15 جہاز سیل کرتا ہے تو یہ F-15 جہاز کسی طرح سے بھی اسرائیل کے F-15 جہازوں کے مقابلے پر نہیں ہوں گے اور یہ ڈاؤن گریڈڈ ورجن ہوگا F-15 جہازوں کا اس کمپیرڈ تو اسرائیل کے F-15 جہازوں کے تو اسرائیل جو ہے وہ بھی لابی کر رہا تھا امریکہ کے اندر کہ امریکنز جو ہے وہ مصر کو F-15 جہاز آفر کریں مصر کے اوپر یہ پریشر ڈالیں کہ مصر یہ F-35 جہاز پرچیز کرنے سے انکار کر دے اور مصر جو ہے وہ ان امریکن جہازوں کو پرچیز کرے کیونکہ یہ امریکن جہاز جو ہے ان کو اسرائیل کنٹرول کر سکتا ہے اسرائیل یہ کنٹرول کر سکتا ہے کہ امریکہ ان F-15 جہازوں کے اندر کس قسم کا ایکوپمنٹ جو ہے وہ لگائے اور کس قسم کا ایکوپمنٹ جو ہے وہ مصر کو نہ سیل کرے جبکہ اسرائیل جو ہے وہ رشیہ کے اوپر یہ پریشر نہیں ڈال سکتا کہ آپ اس F-35 جہاز کے اندر یہ والا ایکوپمنٹ تو لگا سکتے ہیں یہ والا ایکوپمنٹ نہیں لگا سکتے لیکن ان سب باتوں کے باوجود مصر نے امریکن پریشر کو جو ہے وہ ویسٹینڈ کیا اور اس نے F-15 جہاز کو ریجیکٹ کیا اور F-35 جہاز کی جو ڈیل ہے اس کو جاری رکھا میں نے آپ کو بتایا کہ مصر کے پاس اس وقت F-16 جہاز موجود ہیں جن کے اوپر وہ امریکن میزائل نہیں فائر کر سکتا امریکہ نے مصر کو امریکن میزائل نہیں سیل کیے اور سختی سے کنٹرول کیا ہے کہ تیاروں کو مصری سروس میں کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں سے یہ بھی شامل ہے کہ وہ کن ائر بیس پر تائینات کیا جا سکتے ہیں اور انہیں کب لڑنے کی اجازت ہے یعنی کہ یہاں تک جو ہے وہ امریکہ ان F-16 کو کنٹرول کرتا جبکہ رشیہ جو ہے وہ ان SU-35 کے لیے کوئی بھی ایسی پابندی مصر کے اوپر نہیں لگاتا تو مصر کے لیے یہ آسانی ہے کہ وہ SU-35 جہاز پرچیز کرے یا امریکہ سے کوئی ایکپمنٹ پرچیز کرے F-16 پرچیز کرے یا SU-35 پرچیز کرے تو مصر نے جو ہے وہ SU-35 کو پرچیز کرنے کو ترجیح دی اور اب رشیہ نے مصر کے لیے تیار کیے جانے والے SU-35 جہازوں کی ایک فوٹیج ریلیس کر دی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 21 جہاز جو ہیں اس نے مصر کے لیے تیار کر لی ہیں اور جلد ہی جو ہے وہ 24 کا آرڈر پورا کر کے ان کو مصر کے حوالے کر دے گا تو دوستو یہ تھی ایک ویڈیو یہ تھی ایک انفرمیشن ہوپفولی آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا ہم جیسے ممالک کو بھی امریکن اسلا پرچیز کرنا چاہیے جس کے ساتھ بہت سی جو ہیں وہ رسٹرکشنز آتی ہیں بہت سی پابندیاں جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا اب ہمارے جیسے پاکستان جیسے ممالک کو بھی رشیہ چائنہ اور یورپ جیسے ممالک کی طرف جو ہیں وہ اسلے کے پرچیز کے لیے دیکھنا چاہیے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی اللہ حافظ